اللہم سلی علی سیدنا محمد وعالی آل سیدنا محمد وبارک وسلم ڈیلی اسلامی نیٹورک یوڈیوب سینل پر آپ سب کو خوش آمدی درود پاک پڑھنے کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے اس کے بارے میں بہت ہی زیادہ احادیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے تو درود پاک پڑھنے میں جو نماز میں ہم درود پاک پڑھتے ہیں درود ابراہیمی اس میں اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ جب ہم درود پاک سٹارٹ کرتے ہیں اللہم سلی علی محمد وعالی آل محمد تو اب لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ سلی علی محمد پڑھنا ہے محمد سٹاپ کرنا ہے یا محمد کیسے پڑھنا ہے تو آج کی وڈیو میں مکمل ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی لوگ بعد دفعہ مختلف لوگوں کو سنتے ہیں کہ کوئی محمد سٹاپ کر رہا ہے کوئی محمد دن پڑھ رہا ہے کوئی محمدیوں وعالیہ پڑھ رہا ہے تو آج مکمل ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں اور ایک اور سوال آتا ہے کہ سب سے افضل درود پاک کون سا ہے تو سب سے افضل درود پاک جو نماز میں آتا ہے درود ابراہیمی یہ والا درود پاک بہت ہی زیادہ افضل ہے آپ کوشش کیا کریں کم از کم نماز کے علاوہ نماز میں تو پڑھتے ہیں لیکن نماز کے علاوہ کم از کم اس کی ایک تسبیح یعنی کہ سو مرتبہ اس درود پاک کو ضرور پڑھے تو بہت زیادہ آپ کو برکات نصیب ہوگی تو چلیئے آپ کو سکرین پہ پیج بھی نظر آ رہا ہوگا ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید تو اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے محمد پہ سٹاپ کرنا ہے جیسے پہلی لائن ہے اللہم صلی علی محمد سٹاپ کر دیا آپ نے یہاں پر تو آپ پڑھیں گے محمد اس طرح لیکن اگر آپ ایک ہی سانس میں اس کو ملا کر پڑھیں تو محمد وعلا پڑھیں گے اس کو محمد وعلا آل محمد پڑھیں گے اسی طرح اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت محمد وعلا واو کے اوپر شاد ہے تو دال کو واو کے ساتھ ملا دیں گے محمد وعلا تو آگے آل محمد کما صلیتا تو اسی طرح یہاں پر محمد دین پڑھیں گے لیکن جو وعلا سے پہلے ہے اس کو محمد دین پڑھیں گے اگر ہم نے ایک ہی سانس میں مکمل پڑھنا ہے اگر سٹاپ کرنا ہے تو پھر اس کو محمد پڑھیں گے اس طرح تو بہت زیادہ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں تو آپ نے اس طرح پڑھنا ہے مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ